اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج کے دن ہم افائن اینڈ یوکلیڈیان جمیٹری کا ریلیٹیڈ ماتھمیٹکلی مہتر بائی ایسیم یوسف کی بک سے چیپٹر نمبر سکس ویکٹر سپیس اس چیپٹر میں ڈیفنیشن نمبر سکس پوائنٹ این کریں گے ٹھیک ہے اور پھر اس ڈیفنیشن کے ریلیٹیڈ ایکسسائز میں ایک ویسچن ہے سکس پوائنٹ ون کا کویسچن نمبر 11 تو اس کو ہم سولف کریں گے ٹھیک ہے تو ڈیفنیشن میں ہے کہ اگر یو لیٹ یو ڈیو ڈیو بی سب سپیسیز آفا ویکٹر سپیس وی اگر یو اور ڈیو ویکٹر سپیس وی کی سب سپیسیز ہیں اور یو اور ڈیو میں کامن صرف اور صرف نل ویکٹر ہے ٹھیک ہے یہ ویکٹر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یو بھی ایک سیٹ ہوتا ہے و بھی ایک سیٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو سیٹ میں لکھا گیا ہے یو اور ڈیو میں کامن صرف اور صرف زیرو ویکٹر ہے اور یو اور ڈیو یعنی ان دونوں کے سم کو پھر ہم ڈیریکٹ سم کہیں گے اور اس کو اس طرح لکھتے ہیں ٹھیک ہے دوسری ڈیفنیشن سے ہم اچھے سمجھ آئے گے دیکھیں ایک ویکٹر سپیس وی ہے نا تو ویکٹر سپیس وی کو ہم ڈیریکٹ سم اس کی سب سپیسز کا کہیں گے اگر سامو بھی ہو اور جن کا سم ہم نے کیا ان میں کامن صرف اور صرف زیرو ویکٹر ہو ٹھیک ہے دو پروپٹیز دیکھیں میں کہوں گا کہ وی اس ایکول تو میں بلیک سے لکھتا ہوں سمجھا ہے آپ لوگ کو اچھے سے ٹھیک ہے بلیک سے یہاں پہ لکھتے ہیں میں کہوں گا کہ وی جب ویکٹر سپیس ہے وہ ایکول ہوگی اس کے یو اور یہ ڈیریکٹ سم ڈیریکٹ سم ڈیریکٹ سم ڈیریکٹ سم ڈیریکٹ سم اگر دو یہ چیز ایکول ہوگی کب ہوتی ہے ایکول جب دو پروپٹیز سیٹسفائے ہو جائیں کونسی ایک یہ کہ وی جو ہے وہ یو پلس ڈیریکٹ سم ایک یہ والی اور دوسری پروپٹی یہ ہے کہ یو اور ڈیریکٹ سم ہمارے پاس کامن صرف اور صرف نال ویکٹر ہو ٹھیک ہے تو چلے آئیے اب اس کے لیٹر ہم کویسٹن کرتے ہیں کویسٹن نمبر 11 ہے کویسٹن نمبر 11 میں ہمیں کہتا ہے let u w be the subspaces of r3 یہ ہمارے پاس ویکٹر سپیس ہے ویکٹر سپیس کیا ہے ویکٹر سپیس ہمارے پاس r3 ہے تو وہ کہتے ہیں کہ u اور v اس کی subspaces ہیں ٹھیک ہے u بھی اس کی subspaces ہے w بھی اس کی subspaces ہے اور کہتا ہے کہ u جو ہے وہ اس کے ایکول ہے u کس کے ایکول ہے u جو ہے وہ ایکول ہے اس میں u میں ایک triplet مجود ہیں یعنی کہ تین والے مجود ہیں اور such that x y z آپس میں ایکول ہو یعنی کہ یہاں پہ 001 بھی آسکتا ہے 111 بھی آسکتا ہے 22 بھی آسکتا ہے 555 بھی آسکتا ہے سیم آنے چاہیے ٹھیک ہے اور یہ x y z کہاں سے بلون کریں گے ریال نمبر میں سے and w کس کے برابر ہے w equal to ہے 0, y, z ٹھیک ہے اس میں پہلا element 0 ہونا چاہیے اور جہاں پہ جو y z یوز ہوڑے ہیں یہ کہاں سے ہیں ریال نمبر میں سے بلون کریں گے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے show کرنا ہے ہم نے کیا show کرنا ہے ہمیں پتا ہے کہ ان کی اگر sub spaces کی بات کریں اس کی sub spaces ہمیں دو دی گئی ہیں u اور w u اور w تو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ w جو ہے یعنی کہ w کس کے equal ہے r3 کے یعنی کہ r3 جو ہے یہ equal ہوگا direct sum ان کا نا direct sum کے یہ والے ٹھیک ہے تو یہ والی چیز ثابت کرنے کے لئے دو properties ہونی چاہیے کیا کہ یعنی کہ r3 جو ہے وہ equal u plus w کے ٹھیک ہے اور دوسری property یہ یعنی کہ یہ جو u یعنی کہ یہ جو u ہمارے پاس ہے u اور w اس کا اگر ہم intersection لیں تو ان میں common کیا ہو آئے صرف اور صرف 0 آئے ٹھیک ہو گیا تو چلیے آئیے اب ہم اس کو start کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں اس میں سے ایک element لیتا ہوں element لینے سے پہلے ایک اور concept یہاں پہ بتاتا ہوں important concept یہ بھی دیکھیں یہاں پہ میں two sets are said to be equal دو set کو اسی وقت equal کہوں گا اگر a subset ہے b اور b subset ہے a اگر a b کا subset ہے b a کا subset ہے پھر میں کہوں گا اے بڑا بڑا ہوتا ہے b ہے یہ آپ لوگ پتا بھی ہوگا یعنی کہ ایک چیز دوسرے سے چھوٹی ہے دوسری پہلے سے چھوٹی ہے تو پھر ہم نے کہا یہ کیا ہوا پھر اس کا مطلب ہے یہ دونوں آپس میں equal ہوں گے یعنی کہ دیکھیں یہ میں لے لیتا ہوں یہ دونوں یہی set لیے ہیں یہ دونوں لے رہی ہیں تو ایک جو ہے وہ دوسرے کا حصہ ہے دوسرا پہلے کا حصہ ہے تو اس کا مطلب ہے دونوں میں بڑا بڑا ہے ٹھیک ہے تو یہ والا ہمارے پاس ہوتا ہے تو اگر ہم wirktorn spaces کی بات کریں sub spaces کی بات کریں یہ سارے کیا ہوتے ہیں set ہی ہوتے ہیں تو ہم نے ثابت کرنا ہے r3 اس والی چیز کے برابر ہو اس والی چیز کے برابر ہو تو یہ بھی ہمارے پاس ایک set ہی ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ہمارے پاس ایک set ہی ہے تو دو set اس وقت equal ہوں گے کب ایکول ہوں گے جب ہمارے پاس یہ اس کا سب سیٹ ہو یہ اس کا سب سیٹ ہو یعنی کہ آر تھری جو ہے وہ سب سیٹ ہو کس کا یو پلس ڈبلیو کا اور یعنی کہ یو اور ڈریکٹ سم اس کے اور یہ والی چیز برابر ہونی چاہیے یعنی کہ یہ والی چیز جو ہے وہ برابر ہونی چاہیے کس کے یہ بلکہ سب سیٹ ہونا چاہیے کس کا آر تھری کا ٹھیک ہے اس میں اگر دو کنڈیشن دیکھیں تو اس میں دو کنڈیشن کون کون سی بنے گی یہ direct sum ہے نا direct sum میں یہی کنڈیشن بنے گی ایک یہ والی یعنی کہ یہ والی کنڈیشن بنے گی r3 جو ہے وہ سب سیٹ ہو اس کا اور دوسری کنڈیشن کیا ہوتی ہے u اور w کا کامن جو ہے وہ 0y اور اسی طرح یہاں پہ بھی دو کنڈیشن بنے گی پہلی کنڈیشن یہ کہ u پلاس w جو ہے یہ یہاں پہ simple sum ٹھیک ہے پہلی کنڈیشن یہ ہے نا simple sum ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا یہ اس کا sum اور یہاں پھر آ جائے گا u اور w جو ہے وہ equal to house یعنی کہ یہ دونوں میں سیم ہے یہ دونوں میں سیم ہے ہم تین property satisfy کروائیں گے ایک یہ والی ایک یہ والی اور ایک پڑی یہ والی کروائیں گے تو چلے آئیے ہم اس کو start کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم اس والی property کو لے کے چلتے ہیں اس والی property کو ٹھیک ہے r3 r3 کا مطلب کیا ہے تو r3 بھی میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں r3 تو r3 یہاں پہ لکھ دیتا ہوں r3 کا مطلب ہے x, y, z اور x, y, z جو ہے وہ جو مرضی ہو جائیں ٹھیک ہے جو مرضی ہو جائیں x, y, z ٹھیک ہے تو چلے آئیے پہلی property کو ہم fulfill کرتے ہیں اس والی چیز کو لے کے چلتے ہیں اس والی چیز کو سب سے پہلے تو جب اس والی چیز کو لے کے چلیں گا تو سب سے پہلے u پلاس سے w u پلاس سے w اور یہ سب سیٹ ہے اس کا r3 کا یہ ہم نے چیز پروف کروانی ہے اس کو اس کو لے کے چلتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے میں w کا ایک element لے لیتا ہوں اور u کا element لے لیتا ہوں u ٹھیک ہے u کا میں نے element لے لیا u اسی طرح w کا ایک element لے لیتا ہوں w ٹھیک ہے w کا ایک element لے لیا میں نے w اب u کا element کیسا ہوگا u کا element x, y x, y, z والا ہوگا اور x, y, z آپس میں ایک وال ہوں گے تو فرض کیا ہے کہ میں u کا element جو میں نے لے لیا ہے وہ میں لے لیتا ہوں اپنی طرف سے جو مرضی لے لیں میں لے لیتا ہوں x, 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 x ٹھیک ہے اور w کا ایک element لے لیں کوئی بھی w کا کون سا element لوں گا پہلا 0 ہوئے دوسرا تیسرا جو مرضی ہو جائے تو پہلا میں 0 لے لیتا ہوں اور دوسرا تیسرا جو مرضی لے لیں y1, y2 لے لیں یا آپ چاہیں تو y1, z1 لے لیں اپنی مرضی سے جو مرضی لے لیں ٹھیک ہے جب ان دونوں کو پلاس کروں گا کیا کروں گا ان دونوں کو پلاس کروں گا تو جب ان دونوں کو پلاس کروں گا یعنی کہ یہ دیکھیں تو ان دونوں کو جب میں نے پلاس کیا تو آگیا x1, x1, x1 یہ تینوں سیم اس لیے لے لے ہیں کیونکہ سیم ہی اس میں آئیں گے دیکھیں نا یہ والے اور پلاس سے آجے گا 0, y1, z1 جب ان دونوں کو پلاس کروں گا ایکس ون پلس زی ون ٹھیک ہے اگر ان کو ایک نیا نام دے دوں تو دیکھیں تو یہ ایک چیز یہ دوسری چیز یہ تیسری تیز یہ بھی کوئی نہ کوئی ایڈیل نمبر ہوگا یہ بھی کوئی نہ کوئی ایڈیل نمبر ہوگا تو یہ ہمارے پاس یہ والی چیز بن جائے گی یعنی کہ یہ والی اس فارم کا بن جائے گا اور یہ بھی بلونگ کرے گا کہاں سے آر تھری میں سے یہ آر تھری میں سے بلونگ کرے گا so ہم نے ثابت کر دیا کیا u پلس v جو ہے وہ بلونگ کرتا ہے کہاں سے r3 سے تو u پلس v کس کا آنسر تھا u پلس w کا تو اس کا مطلب ہے u پلس w جو ہے وہ سب سیٹ ہوگا کس کا r3 کا یہ ہماری ایک پروپٹی سیٹسفائی ہوگی اب دوسری والے کو لے کے چلتے ہیں اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ r3 کا جو element ہے نا وہ equal ہے u پلس سے w کے اب اس کو لے کے چلوں گا اور اس کے equal ثابت کروں گا تو اس کا ایک element اٹھا لیتا ہوں اپنے آپ سے سوچ کے میں نے اٹھانا ہے ایسا لے کے آوں گا element کہ ان کے سام میں لکھا جا سکے ان کا سام یعنی کہ یہ سیم ہو اور اس کا پہلے element 0 تو اس طرح تو دیکھیں میں یہاں پہ لے لیتا ہوں یہاں پہ یہی لے لیں x1 لے لیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ لے لیں آپ چاہیں تو یہاں پہ لے لیں x1 اور x1 پلس y1 لے لیتے ہیں تو یہی element لے لیں اس کا x1 پلس y1 لے لیں اور یہاں پہ کمہ لگا کے آپ لے لیں کون کون سا x1 پلس z1 لے لیں یہ ہم نے رلیل نمبر کا کوئی ایک لے لیا یہ بڑیل نمبر یہ بڑیل نمبر یہ بھی کوئی ایک ٹرپلر لے لیا ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کیا x1 کمہ x1 کمہ x1 اور پلس 0 y1 اور z1 تو دیکھیں یہ ہمارے پاس u ہے یہ ہے وہ گرنا اگر آپ نے ایسا نہیں لینا چاہتے تو ایک اور example دے دیتا ہوں یہاں پہ یعنی کہ کوئی اور ہم example لے لیتے ہیں میں یہاں پہ x1 y1 z1 لے لیتا ہوں ٹھیک ہے x1 y1 z1 میں نے لے لیا جب x1 y1 z1 لے لیا تو پہلے تو سیم ہونے چاہیے تو پہلے میں نے سیم لکھ دیا x1 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 ٹھیک ہے اب پلس اب اس کو میں کیا رکھوں گا x1 میں 0 ایڈ کروں گا تو x1 آئے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ تو ہمارے پاس u بن گیا اب اس کو میں نے کیا بنانا ہے w بنانا ہے w کیسا ہونا چاہیے پہلا 0 ہو آگے والے yz ہو جائیں ٹھیک ہے آگے والا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو پہلے میں نے 0 بنا دیا اب دیکھیں اب یہ x1 ہے تو مجھے answer چاہیے y1 تو y1 بنانے کے لیے y1 minus x1 کر دوں گا y1 جب x plus y1 minus x1 ہوگا یہ اس سے cancel ہوگے y1 answer آجے گا ٹھیک ہے اور اس کا بنانا ہو تو میں بناؤں گا z1 minus x1 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 سے cancel ہوگے z1 آجے گا ٹھیک ہے u کا element ہے اور plus یہ ہمارے پاس آجے گا w کا element یا یہاں بھی آپ w کا u کا کیسے تینوں سیم ہے u کا w کیسے پہلا 0 ہے ٹھیک ہے اور یہاں یہ بھی کر سکتے تھے آپ یہ r3 کا ہے کوئی بھی ڈیل یہ number ہے اور یہاں کوئی بھی اس طرح counter example لے لیں آپ تو یہاں سے ہمیں کیا پتا چلا یہاں سے میں پتا چلا کہ r3 یہ subset ہے کس کا u plus w کا یہ اس کا subset یعنی کہ یہاں سے دیکھیں تو u plus w subset ہے r3 کا یہاں سے r plus 3 subset ہے اس کا تو اس کا مطلب ہے کہ r3 جو ہے وہ equal ہوگا کس کے u plus w کے ٹھیک ہے نا یہ والا result ہمارے پاس آگیا ٹھیک ہے پہلی condition کونسی ہوگی satisfy ہوگی یہ condition satisfy ہوگی ٹھیک ہے r cube equal ہے u plus w اب ہم ثابت کریں گے u اور w کا جو intersection ہے وہ 0 کے equal ہے تو یہاں پہ آجائیں سب سے اوپر ہم یہاں پہ prove کرتے ہیں دیکھیں کہ u کس کے equal ہے u میں ہم نے کہا کون کون سی element ہے x y z والے element ہے اور x y z تینوں آپس میں equal ہونے چاہیے ٹھیک ہے w میں ہمارے پاس کون سی element ہے w میں ہمارے پاس element ہے 0, y, z ٹھیک ہے such that y اور z کہاں سے بلونگ کرتے ہیں ڈیال نمبر میں سے اب یہاں پہ دیکھیں تو اگر میں یہاں پہ ایک value 0 لے لوں تو کیا یہ order pair 0 یہ tripler 0 اس کا ہے u میں بلونگ کرتا ہے تو بالکل کرتا ہے u میں بلونگ تو کرتا ہے کیوں یہ بھی 0 یہ بھی 0 یہ بھی 0 اور تینوں آپس میں equal ہے ٹھیک ہے یہاں سے بلونگ کرے گا اب یہاں سے دیکھیں اور یہاں پہ یہ پہلا ویسے 0 ہے y, z کوئی بھی ڈیال نمبر ہو سکتا ہے یہ بھی 0 0 لے لیا تو یہ جو element ہے 0 والا یہ u میں بھی بلونگ کر رہا ہے و میں بلونگ کر رہا ہے تو اس کو میں o کا نام دے دیتا ہوں o ویکٹر کا نام ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ گیا کہ u اور w کا جو انٹرسیکشن ہے وہ کس کے equal ہے 0 والے کے یعنی کہ ان میں کامن جو ہے وہ 0 r ہے ٹھیک ہے تو یہ دوسری کنڈیشن بھی فلفل ہو گئی پہلی کنڈیشن بھی فلفل ہو گئی اور دوسری کنڈیشن بھی فلفل ہو گئی تو اب ہم کہیں گے کہ پہلی دوسری فلفل ہو گئی تو r3 جو ہے یہ equal ہے کس کے direct sum of اس کے ٹھیک ہے r3 is a direct sum of its subspaces u and w امید کرتا ہوں کہ اس question کی سمجھ آئے ہوگی next lectures میں ہم next different questions دیکھیں گے theorems بقیرہ دیکھیں گے جسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ انگیحبان